السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وطنی بھائیوں کا اکتوار آنے والا ہے غیر مسلموں کا اور ہندووں کا جس کو دیوالی یا دیپا ولی کہا جاتا ہے جب غیر مسلموں کا وطنی بھائیوں کا کوئی اکتوار آتا ہے اس وقت اہل ایمان میں سے بہت سارے لوگوں کی جانب سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان کے لیے غیر مسلموں کے کسی تیوار میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں یا شریک ہو کر کے خوشی کا ادھار کرنا جائز ہے یا نہیں یا اسی طریقے پر ان کے تیوار کی مبارک بات دینا جائز ہے یا نہیں یہ بات کلیر کر کے سمجھ لیجئے واضح الفاظ میں سمجھ لیجئے اور سمجھ کر کے عمل بھی کر لیجئے تاکہ ایمان اور یقین آپ کا محفوظ رہ سکے یاد رکھیں وطنی بھائیوں اور غیر مسلموں کے جتنے بھی تیوار ہوتے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر ہوتے ہیں ان کے اپنے نظریات جو مذہبی جو نظریات ہیں ان کی وہ اس میں انوال ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ شادی بیعہ کی طرح کوئی تیوار ہیں شادی بیعہ یا اسی طریقے پر دعوت کی طرح کا کوئی مسئلہ ہے جہاں تک بات ہے شادی بیعہ یا اور کسی فنکشن کی جس میں مذہب ان کا انوال وہ نہیں ہوتا مذہبی نظریات انوال وہ نہیں ہوتے بلکہ انسانیت کے ناتے شادی ہے یا کوئی اور فنکشن ہے وہ فنکشن ہو رہا ہے تو ایسے پروہیرام میں تو مسلمان شریک ہو سکتا ہے اور شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ہونا چاہیے اگر وہ دعوت دیں آپ کو شادی میں شرکت کی تو آپ جائیں یا اسی طرح اور کسی فنکشن میں کسی مسلمان کو وہ بلائیں تو جائیں لیکن جو پروہیرام جو فنکشن ان کے مذہب کی وجہ سے ہیں اور ان کے مذہب نے ان کو حکم دیا ہے اور اس میں مذہبی نظریات انوال ہوتے ہیں جیسے دیوالی ہے ہولی ہے کرسمس ہے یہ سارے مذہبی نظریات کی بنیاد پر یہ فنکشن اور تبار ہوتے ہیں ان میں شریک نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اس میں شرکیہ کام کیے جاتے ہیں کفریہ آمال کیے جاتے ہیں شرکیہ الفاظ بولے جاتے ہیں کفریہ نظریات بولے اور بلوائے اور سنے اور سنائے جاتے ہیں ایمان اور کفر یہ کبھی بھی ایمان یہ کفر کو برداشت نہیں کر سکتا ایمان ایک مومن کو کبھی بھی کفر کے نظریات کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے شرکی کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ اس میں ہمارے نظریات ہی دعو پر لگ گئے ایمان کا ہی سودا ہو گیا ہے اس لئے اس طریقے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو پہلے محفوظ کرنے چاہیے بہت سارے لوگ جب ہم اس مسئلے کو بیان کرتے ہیوں کہتے ہیں بھئی اسلام میں بڑا تشدد ہے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے اور رواداری اور انسانیت سے بھی ہٹایا جا رہا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیں رواداری الگ چیز ہے تعلقات نبھانا الگ چیز ہے کسی کی خوشی میں شریک ہونا الگ چیز ہے اور کسی کے غم میں اس کے دکھ اور غم کو بھاٹنا الگ چیز ہے اسلام نے اس سے قطعن منع نہیں کیا ہے اگر کسی کی خوشی کا تعلق مذہب سے نہ ہو تو آپ شریک ہو آپ کا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے وہ غریب دکھ کا مارا پریشانیوں کا مارا ہوا ہے آپ ضرور اس کی پریشانیوں میں شریک ہو لیکن جب مذہب انوالو ہو جاتا ہے تو مذہبی پروگرام میں مذہبی فنکشن میں جو اسلام کے نظریات کے بالکل خلاف ہوتے ہیں اس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے اس لئے یاد رکھیں دیوالی ہو یا ہولی ہو یہ ان کی مذہبی فنکشن ہیں مذہبی تیوہار ہیں مذہبی خوشی کے موقع ہیں اس پر مسلمان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے اور ان کے مذہبی چیزوں میں شریک نہیں ہونے چاہیے میرے سامنے ایک فتوہ بھی ہے یہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں دارلوم دیوبن کا فتوہ ہے سوال کیا گیا ہے تاکہ بات اور سمجھ ما جائے کیا ہندووں کے رسم و رواج میں شامل ہونا صحیح ہے جواب غیر مسلموں کے مذہبی تیوہار پر ان کی مجالس میں شرکت کرنا یا خود ان کی تقریب مناقض کرنا یا انہیں مبارک بات دینا یہ شرعن ممنوع اور ناجائز ہے یعنی جو مذہبی چیزیں ہیں اس میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جو شخص کسی قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا کسی قوم کے شعار کے ساتھ کسی قوم کی مذہبی پروگراموں اور مذہبی چیزوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا شمار اسی میں ہوگا اس لئے مذہبی چیزوں میں شرکت کی اجازت نہیں انسانیت کے ناتے ہمیں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ دکھ باٹنے کے لیے خوشی میں شرکت کرنے اور کرانے کے لیے اس کا ہم مذہب ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی اگر دکھ کا مارا پریشانیوں سے پریشان ہے تو اس میں آپ شریک ہوں اس کے دکھ کو ہلکا کریں یا اسی طرح کسی کی شادی بیعہ فنکشن کا کوئی موقع ہے اور مذہب اس میں انوالو نہیں ہے تو آپ اس میں شریک ہوں اس میں کوئی مذاہبہ نہیں ہے جو مذہبی چیزیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور مذہبی چیزوں کی ان کو مبارک بات دینے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں تاکہ سب سے قیمتی چیز تو مسلمان کے پاس ایمان ہے نا اگر ہم ان کے مذہب میں شریک ہو گئے تو گویا کہ ہم نے مذہبی پروگرام میں شریک ہو کر کے اپنے ایمان اور اسلام سے کمپرومائز کر لیا جو کہ ایک مومن کی شان بالکل بھی نہیں ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ